عزیز طلبہ و طالبات آج ہم اس چپٹر کا قوشن نمبر فور کریں گی جو ہم پڑھ رہے ہیں مینرلز اینڈ اینڈرڈی سورس کا قوشن اس ہمارا آج کا جو سوال ہے کہ جو یہ مینرلز ہیں مادنیات جو اللہ تعالی نے ہمیں ایک دورت کی شکل میں عطا کی ہے کہ یہ اگنیس اور میٹا مورفک راکس یہ راکس کی جو دو قسمیں ہیں اس میں کس طرح یہ تیار ہوتی ہے اس کی فارمیشن کیسے ہوا رہی ہے اس آنسر ہے ان اگنیس اور میٹا مورفک راکس منرلز میں اوکر ان دے کریکس فالٹس آر جوائنٹس اگنیس اور میٹا مورفک راکس میں جو یہ منرلز ہیں مادنیات جو ہیں یہ کریکس میں ہیں یہ فالٹس میں یا جوائنٹس میں جہاں پر ان کا جوڑ ہوتا ہے جہاں پر ان پتروں میں جو کریکس ہوتے ہیں یا فالٹس اس کا بولتے ہیں تو وہاں پر پائے جاتا ہے جہاں جہاں پر یہ منرلز کام ٹیٹاک میں پائے جاتے ہیں دوز ایریاز آر کالڈ ایس وینس ان کو وینس بولتے ہیں جیسے کی وینس رگوں کو بولتے ہیں جیسے جہاں پر ان کی تیدار بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اس کو لڑز کہتے ہیں for example we have some minerals which are found in igneous and metamorphic rocks tin, copper, zinc extra or obtained from venus and loads tin, copper اور zinc یہ جو metallic minerals ہیں یہ ان igneous اور metamorphic rocks میں پائے جاتے ہیں any areas میں یعنی وینس اور loads میں now question number 50 is why do we need to conserve the mineral resources ہمارے پاس سوال ہے کہ اب جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مادنی دولت عطا کی ہے minerals کی شکل میں مادنیات کی شکل میں کچھ minerals جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پتایا یہ metallic minerals ہیں کچھ non-metallic ہیں تو اب ہمیں ان کو کیوں کنزور کرنا ہے ان کو کیوں بچانا ہے اس کا جو جواب ہے کیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا کہ یہ minerals جو اللہ تعالی نے ہمیں دولت کی شکل میں عطا کی ہیں ہمیں ان کا مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے ہمیں ان کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہیں بہت سے minerals ایسے ہیں جو conventional یہ source of energy والے minerals ہیں یہ non-renewable ہے یہ ختم ہنے والے ہیں یہ exhaustible ہیں تو اس کا آنصر ہے minerals are as finite and non-renewable resources یہ minerals یہ ہیں یہ ختم ہنے والے ہیں finite کا مطلب یہ ختم ہنے والے ہیں اور یہ non-renewable ہیں non-renewable کا مطلب جب میں نے آپ کو پہلے سمجھا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ پائدہ نہیں کر سکتے ہیں for example ہمارے پاس cool ہے petroleum ہے یا ہمارے پاس tin ہے copper ہے zinc ہے یا iron ہے تو ایک بار ہم نے ان کا use کیا ہے ہم ان کا دوبارہ renew نہیں کر سکتے ہیں یہ ختم ہنے والے ہیں these are used at a very fast rate in modern times آج کل کے زمانے میں جو یہ minerals ہیں ان کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے بلکہ بے تحاشہ استعمال ہو رہا ہے if you use it at the present rate اگر ہمیں ہم نے ان کا استعمال اسی طرح استعمال کیا جس طرح ہم کر رہے ہیں these will not last long پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے یا زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے besides us mineral formation rate is very slow جب ہم ان کی formation کی بات کرتے ہیں یہ بہت کام تیتات میں اب یہ بن رہے ہیں so we must conserve mineral resources for our existence and for the use of by our future generations اب ہمیں ان کا مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے ان کو بچا کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں generation ہیں future generation وہ بھی ان کا استعمال کریں گے thank you very much for our today's video amیتhur vessel کاشید نیو تشکブانا اسے آنے والداخ Liz ن